مدحِ حیدر کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ جعوید صاحب توجہ چاہ رہا ہوں حضرت توجہ چاہ رہا ہوں یہاں پر شاعر نے بسم اللہ ردیف کو استعمال کیا ردیف کے طور پر استعمال کیا شاعر کہتا ہے کہ مدحِ حیدر کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ داد دیتے ہوئے میسم نے کہا بسم اللہ داد دیتے ہوئے میسم نے کہا بسم اللہ سن کے مطلع میرا کمبر نے لگایا نعرہ سن کے مطلع میرا قمبر نے لگایا نارا دوسرے شیر پہ جابر نے کہا بسم اللہ دوسرے شیر پہ جابر نے کہا بسم اللہ میں نہ چھوڑوں گا کبھی مدھا گوئی ہے در کی میں نہ چھوڑوں گا کبھی مدھا گوئی ہے در کی شام والوں نے جو ہونا ہے خفا بسم اللہ میں نہ چھوڑوں گا کبھی مدھا گوئی ہے در کی شام والوں نے جو ہونا ہے خفا بسم اللہ حضرین اکرام فوج سے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں کربلا کا مارکہ ہے وہاں سے جب یزیدیوں نے ملک شام کی طرف یزید کے دربار کی طرف اپنے قدموں کو آگے بڑھایا شائر کہتا ہے وہ ملک شام تک پہنچے تو ابن حضرت عباس کے حوالے سے کہتا ہے فوج سے بھاگے ہوئے پہنچے جو ملک شام میں پوچھا حاکم میرے شیرو کس سے ڈر کر آگئے اتنی حیبت تھی کہ ان کا نام کیا لیتے لئی سین تک پہنچے نہیں اور اببہ کہہ کر مر گئے اتنی حیبت تھی کہ ان کا نام کیا لیتے لئی سین تک پہنچے نہیں اور اببہ کہہ کر مر گئے علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں ابی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں ابی تو چہرہ ابباز پر جلال نہیں ابی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں ابی تو چہرہ ابباز پر جلال نہیں اور ابھی ستم کو رولانے میں ہو گئے ماہر ابھی تو عمر بھی ازغر کی ایک سال نہیں ابھی تو عمر بھی ازغر کی ایک سال نہیں